مٹن کری ایک پیالی پیاز لیا ہے جسے میں نے باریک چاپ کر لیا ہے بہت زیادہ فائن چاپ نہیں کیا رفلی سا چاپ کیا ہے ایک پیالی پیاز لیا ہے تین عدد ہری مرچے نہیں ہے اسے بھی باریک سا چاپ کر لیا ہے ایک پیالی دہی ہے ڈے ٹیبل سپون جنجر اینڈ گالک پیسٹ ہے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ہے جسے چاپ کر لیا ہے میں گھیمے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل کا استعمال کرنے چار ٹیبل سپون گھی لیا ہے 250 ml پانی لیا ہے سپائسز میں میرے پاس ہے روستڈ زیرہ 1 ٹیبل سپون 4 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون نمک نمک آپ اپنی مرضی کے حساب سے کام اور زیادہ کر لیجئے گا ڈے ٹیبل سپون کٹی بھی سرک میرچ فائن کالی مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون ہے 1 ٹی سپون سوکا دھنیا پاوڈر تو سب سے پہلے ہم گوش کو میرینیٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے جو دہی لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے سوکا دھنیا پاوڈر فائن کالی مرچ پاوڈر کٹی بھی سرک میرچ نمک حلدی پاوڈر ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور فائف منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کی میرینیشن اچھی طرح سے ہو جائے ہاف پورشن جنگر اور گالک کا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے فائف منٹ ہو چکے ہیں گوشت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب چلتے ہیں اس کے نیکس پروسس کی طرف اب یہ ایک ویسر کو میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اس کے اندر یہ گھی شامل کر دیں گے فور ٹیبل سپون سات اس کے اندر یہ زیرہ ایڈ کر دیں گے زیرے کو لائٹ سا کلر دیں گے زیرہ ہمارا اچھی طرح سے روست ہو چکا ہے گھی کے اندر اب اس کے اندر یہ پیاز ایڈ کر دیں گے اسے ایک سے دو منٹ تک کھ کریں گے میڈیم تو ہائی فلیم پر اب یہ دیکھیں پیاز کا کتنا خوبصورت لائٹ کولڈن کلر آگیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ جنجر این گالک پیز جو بچا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس کو بھی ہم پیاز کے ساتھ روست کریں گے جنجر این گالک پیز جو بھونگیا ہے اس کی خوشبو بھی اچھے سے آ رہی ہے اب اس کے اندر ہم یہ تماؤٹر ایڈ کر دیں گے تماؤٹر کو ہم نے سوفٹ نہیں کرنا اب اس کے اندر ہم یہ میرینیٹ کیا ہوا گوشت ایٹ کر دیں گے ملا دیں گے ان سب چیزوں کو فلیم کو آپ لو تو میڈیم رکھیں کیونکہ اب گوشت کو ہمیں ٹینڈر کرنا ہے اب اس کے اندر ہم یہ پانی ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو اسے پریشر میں بھی بنا سکتی ہیں میں اس کو ویسل کے اندر بنا رہی ہوں پریشر میں نہیں بنا رہی اگر آپ چاہیں تو آپ پریشر میں بھی بنا سکتی ہیں یہاں پہ میں اس کو کور کر دوں گی ٹونٹی فائف منٹ کے لیے کور کروں گی تاکہ گوشت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے آپ اس کو ٹونٹی فائف منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ گوشت کتنی اچھی طرح سے پک گیا ہے سوفٹ بھی ہو چکا ہے اور جو گھی ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا وہ بھی اس کے اوپر آ چکا ہے یہ تھوڑا سا دھنیاں پتہ ایڈ کیا ہری مرچ یہ ایڈ کر دوں گی لیمن کو تھوڑا سا سکیئر کر کے ڈالیں گے ملا دیں گے ان سب چیزوں کو اس کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے یقین مانی یہ بہت اچھا تیار ہوا ہے آپ اس کو اسی طرح سے بنائیں بینہ پریشر کے گوشت میں مزید ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ اس کو اس طرح سے پکائیں یہ بہت ٹیسٹی تیار ہوا ہے ٹونٹی فائف منٹ لگے ہیں اس کو سوفٹ ہونے میں اور اس کی یہ گریوی تیار ہونے میں اس کو مزید ہم دو سے تین منٹ تک کریں گے فلیم کو ہم آف کر دیتے ہیں اور اس کو ایک ڈش میں نکالتے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں یہ کتنا زبردست مٹن کری تیار ہو گیا ہے اب میں نے اسے ڈش آٹ کیا ہے آپ دیکھیں کتنا زبردست یہ ہمارا لہوری ڈھابا سٹائل مٹن کری تیار ہے آپ اس کو ایز اٹس بنائیے گا یہ بہت یمی تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن نوٹیفکیشن کے لیے پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ سے سب سے پہلے دیکھیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال کیگا اللہ حافظ